ابو فرمانے لگے تمہیں پتا ہے جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے حضور کیا ہوتا ہے فرمایا میرا مالک دو فرشتے بیجتا ہے فرمایا وہ آکے گھر والوں کو سلام کہتے ہیں جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری دنیا ان کے سلام کو سنتی ہے فرمایا پھر وہ فرشتے اپنے پروں سے اس بیٹی کو ڈھاپ لیتے ہیں اور پھر اس کے سر پر پھرتے ہیں اور فرمایا پھر وہ ان کے باپ کو کہتے ہیں ان کی صحیح طرح پرورش کرنا پھر ان کے ذمہ داروں کو کہتے ہیں ان کے خاندان کے بڑوں کو کہتے ہیں صحیح طرح پالنا اگر تم ان کی یہ لفظ سنو میرے محبوب کے حضور فرمانے لگے رفظ کے فرشتے کہتے ہیں اگر تم نے صحیح پرورش کر کے بیع دیا تو اللہ خیامت تک تمہاری مدد کرے گا اللہ دنیا کی مشکلات میں بھی تمہاری مدد کرے گا گویا حضور فرمانے لگے جب تم مرنے لگو گے بیٹی کی پرورش کرنے والوں تو رب کریم تمہیں کلمہ یاد کر آ کے تمہاری مدد کرے گا اور نقیرین کے سوالات قبر میں آسان کر کے تمہاری مدد کرے گا اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھو کے تمہاری مدد کرے گا میزان عمل پر تمہارے عملوں کا وزن زیادہ کرا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا پل سرات میں تمہیں آسانی سے گزار کے تمہاری مدد کرے گا میزان عمل پر اپنے محبوب کے ید اللہ والے ہاتھوں سے تمہیں جام پلا کے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور فرمایا تمہیں دوزخ سے بچا کے جنت میں ڈال کے رب تمہاری مدد فرمائے گا